خوشحامدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام سپورٹس تاک میں اور بریک پر جانے سے پہلے کچھ میچ فکسنگ اور سپورٹ فکسنگ کی بات ہو رہی تھی کرکٹ کی بات ہو رہی تھی لیکن ہاکی کے شوائکین کے لیے بھی ایک بری خبر کے پہلی بار ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ ہفتے کو ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے جیسے فوٹبول کا ورلڈ کپ اگلے مہینے ہے کرکٹ کا ورلڈ کپ دو ہزار پندرہ میں ہے تو ہاکی کا ورلڈ کپ یا اولمپیکس یا چیمپنس ٹرافی جب بھی ہوتی تھی تو پاکستان کی ٹیم کا یہی کہا جاتا تھا کہ چلے گول میڈل نہ سی تو سیلور میڈل ہوگا یا برونز میڈل ہوگا لیکن پہلی بار ہسٹری میں ہاکی ورلڈ کپ کی پہلی بار ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ یہ ہولینڈ میں ورلڈ کپ ہفتے سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان کی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کر پائی تو یہ ایک علمیہ ہے اور شاید جو ہاکی کو جو لوگ چناتے رہے ہیں یا جس انداز میں چلایا گیا خدا نہ خاصتہ یہی حال ٹرکٹ کا تو نہیں ہونے جا رہا کہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے پاکستان کی جو آپس میں اوپر کی جو جنگ ہے ایک بندہ نومینیٹ کر رہا ہے توکی اپنا زکاشر صاحب کو اس کے بعد نئے حکومت آئی ہے نئے حکمران نے نجم سیٹی صاحب کو نومینیٹ کر دیا اور اس سے پہلے ہاکی میں بھی یہ اتر آئے زفراللہ جمالی صاحب آتے رہے کچھ لوگ اور آتے رہے اور وہ آپس میں بندر باٹھ کر سنسلہ جاری رہا گراؤنڈز کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ کسی نے تلاش نہیں کیا اور ایک دن ایسا آیا کہ جو ایک میدان جو ہے وہ ہاکی کا پاکستانی ٹیم کے بغیر ایک ادورہ اور ایک سنسان ہوتا تھا اب ہاکی کا ورلڈ کپ جس کا آغاز ہی پاکستان نے کروایا تھا اس کا آغاز ہو رہا ہے ہفتے سے اور پاکستان کی ٹیم اس میں کالیفائی ہی نہیں کر پائے یہ ان لوگوں کے لیے ان منتظمین کے لیے اور فیڈریشن کے جو ہاکی فیڈریشن کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وجوہات ہیں ان کی کرسیاں وہیں کی وہیں ہیں ان کی تلہائیں ویسے کی ویسی لگی ہیں لیکن پاکستان میں کیا اب ٹیلنٹ نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے ٹیلنٹ اگر تلاش کیا جائے تو گلی کچوں کی فٹبال ٹیم نے دنیا میں ایک نام کمایا اور پاکستان کی اگر کرکٹ کے حوالے سے ٹیلنٹ تلاش کیا جائے تو ورلڈ کپ جو جونئر ورلڈ کپ ہوا اس میں ہی پاکستان نے نام کمایا تو نام کمانے والے جو ہیرے ہیں پاکستان میں وہ بکھرے پڑے ہیں لیکن جو بڑے ہیں ان کی جو کرسیاں ہیں اگر وہ ائر کرنیشن کمروں سے باہر نکل کے تلاش کریں تو پورا پاکستان ہے پشاور سے لے کے کراچی تک کہیں نہ کہیں سے ان کو ایسے گوھر ضرور مل سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی نمائندگی دنیا بھر میں کرسکتے ہیں لیکن بہت افسوس ہوا کہ یہ خبر پڑھ کے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کے بغیر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنمنٹ شروع ہو رہا ہے اور پاکستان کے جو منتظمین ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اسی انداز میں وہ نئی سیلیکشن کمیٹیاں بن گئی ہیں اور اب تو بس ایک علاقہ ہی کوئی ٹورنمنٹ کھیل لیا جائے تو اس پر ہی بہت بڑی ایک میرا سمجھی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے تیر مار لیا ایشین سطح پر کوئی ٹیم اگر آپ کے ہاں نہیں آسکتی تو آپ تو ادھر جا سکتے ہیں اس حوالے سے ہاکی کی بہتری کے لیے پاکستان کو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے اور ہاکی کی بات کرے تو ایک بہت بڑا نام ازلان شاہ جو ملائشیا کے ایک ایسے ہاکی کے کہلے کے بانی میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بہت سے ٹورنمنٹس ان کے نام پہ ہوتے رہے ہیں پچھلے دنوں ان کا بھی انتقال ہوا تو ہاکی کے حوالے سے ان کی ایک بہت بڑی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور آج کے دن ملائشیا میں چھٹی بھی تھی اور سات دن کے لیے انہوں نے سو کا اعلان بھی کیا ہے تو ہاکی کا ایک نام ازلان شاہ جنہوں نے گراؤنڈ میں کم لیکن گراؤنڈ سے باہر اپنے ملک کے لیے اور پوری ہاکی کے کھیل کے لیے بہت بڑی خدمات سر انجام دی تھی تو بس ان کی یہ خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی آتے ہیں واپس دوبارہ کرکٹ کی طرف اور کرکٹ میں کل سیر لنکا اور انگلینڈ کے درمیان یہاں منچسٹر میں میچ ہوا اور اس میں سیر لنکا کی ٹیم پوری ٹیم جو ہے وہ سر سٹرن پر آؤٹ ہو گئی اور ایک عجیب صورتحال کے سر سٹرن بنا کر سیر لنکا کی ٹیم آؤٹ ہوئی ہے کیا وجہ ہے تھی کہ خیر بارش تو تھی کل یہاں پہ اور بارش کی وجہ سے کچھ ایسا حالات ہماری ایشین جو ٹیمیں ہیں یہاں یوکی آ کے اسی وجہ سے گھبراتی ہیں وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتی جب ہوا میں کچھ نمی ہو اور بارش بھی ہو چکی اس دن تو اس کا بھرپور فائدہ کل اٹھایا انگلینڈ کی ٹیم نے کہ جو انگلینڈ کی ٹیم خود جو ایک بھوکی ہے جیت کی اور اس حوالے سے ان کی جو پچھلے سال کی پرفارمس رہی ہے یہاں پر بہت زیادہ ان پر تنقید بھی ہوئی لیکن سیر لنکا کے خلاف کل جو ان کی پرفارمس تھی اس کی وجہ سے تھوڑی سی امید اور دھارس ہے کہ شاید انڈین ٹیم جو اب انگلینڈ کا دورہ کرے گی اس حوالے سے کچھ انگلینڈ کی ٹیم بہتر پرفارم کرے گی انڈیا کی کون سی ٹیم آ رہی ہے انگلینڈ میں یہ بھی ایک اعلان ہو گیا اور یہ بھی بتاتا چلو کہ پچپن سال کے بعد انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان پانچ ٹیسٹ میچز کی سیریز ہوگی اس سال یہاں انگلینڈ میں اور اس میں مہندہ سنگھ دھونی کپتان ہی ہیں اور پہلے یہ ٹیسٹ میچز ہوں گے دو ٹیسٹ میچ ابھی اس کے بعد سیر لنکا سے ہونے انگلینڈ کے اور وہی سے پھر دوبارہ پانچ ٹیسٹ میچ کی سیریز جو ہے وہ انگلینڈ اور انڈیا کی شروع ہوگی پچھلی سیریز جو ہے جس میں انگلینڈ کا دورہ کیا تھا انڈین ٹیم نے بہت بری شکرس بھی ہوئی تھی دو ہزار بارہ میں جب اس ٹیم میں ٹینڈول کر بھی تھے ڈریورڈ بھی تھے بڑے نام تھے لیکن اس بار جو ٹیم آئے گی ان کے کچھ نام میں آپ کو بتاؤں دھونی کپتان ہے مرلی یادیو اور یہ ٹیسٹ ٹیم ہے یہ بھی یاد دلاتا چلو مہندہ سنگھ دھونی ہے مرلی یادیو ہے شیکر دھون گوتم گھمبیر کو کافی عرصے کے بعد واپس جگہ ملی ہے اور زہیر خان جو فاس بولر مایاناز فاس بولر بہت سی کامیابیوں میں ان کا ہمیشہ آت رہا ہے ان کو ٹیم سے باہر کیا گیا تو یہ بھی ایک تھوڑا سا سیٹ بیک ہے زہیر خان کے لیے کہ زہیر خان کے جو کوچ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ہی اب کوئی ایسا موقع آئے کہ زہیر خان واپس انڈین ٹیم میں آ پائیں تو ون ڈے سے ویسے ان کی قرارہ کشی تھی تھوڑی سے دور تھے اور اب ٹیسٹ ٹیم سے بھی ان کو ڈراب کر دیا گیا ہے آگے ورلڈ کپ میں بھی ان کے کھیلنے کے چانسز بہتی کم ہوں گے تو زہیر خان کا شاید لگتا ہے کہ جو ایک کیریئر تھا ایک اچھا کیریئر تھا وہ اپنے اختام پہ پہ پہنچ گیا بہرحال گوتم گمبیر لیفٹ ہینڈر ہیں اور اپننگ بیٹسمن وہ واپس آئے پجارہ ہیں ویرات کولی ریہانے روحیت شرمہ رویل چندرن جڈیجہ اور ایشون ہیں بھونیشور کمار جو فاس بولر میڈیم فاس بولر ہیں محمد شامی ایشانت شرمہ سٹوارڈ بینی یہ تینوں چاروں جو میڈیم پیسرز ہیں اور یہاں کی جو وکٹے ہیں یہاں کا جو ایٹمسفیر ہے انگلینڈ کا یہ ایسے میڈیم پیسرز کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور آف دی ایئر جو ہے جو گین کافی سونگ ہوتی ہے اور آف دی سین جو ہے آف دی وکٹ جو ہے وہ بھی کافی گین ادھر ادھر ہوتی ہے تو یہ بولرز کچھ نہ کچھ یہاں آکے کمال کر سکتے ہیں سپیڈ ان کی بہت زیادہ نہیں لیکن لائن این لیندھ کا جو اگر یہ صحیح اسمال کریں گے تو کچھ کامیاب یہیں دلا سکیں گے کمار شامی اور ایشور پانڈے ہیں اشانت شرما سٹوارڈ بینی آرن اور وردھمان ساہا اور پنکج یہ کچھ نئے نام ہیں جن کے حوالے سے ابھی کچھ ایسا نہیں پتا کہ اب یہاں پر آئیں گے کچھ پرفارم کریں گے ان کو موقع ملے گا تو شاید ان کا کچھ بات بنے لیکن انڈیا کی ایک مکمل ٹیم پانچ ٹیس میچ کھیلنے کے لیے لمبا ایک سمر یہاں پر گزارے گی اس کے بعد پانچ ونڈے بھی ہیں ٹی ٹونٹی بھی ہے تو ایک اچھا سیزن کھیلنے کو اور دیکھنے کو بھی ملے گا یہاں کرکٹ کے شائقین کو اور دیکھتے ہیں کہ دھونی الیون جو پچھلے دورہ انگلینڈ میں کوئی اتنی اچھی پرفارمس نہیں دے پائی تھی اس دورے میں وہ کیا کرے گی تو یہ انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان جو سیریز آنے والی اس پر بات ہو گئی اور اب جو ہے کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ بنگلہ دیش بھی جانی تھی لیکن اس حوالے سے جو انڈیا کی ٹیم اناؤنس کی گئی اس میں آٹھ ایسے کھلاری نہیں ہیں جو مایا ناز کھلاری ہوں اور جو کمپیٹیبل کچھ کام وہاں بنگلہ دیش میں کر دکھاتے تو مشفیق الرمان جو بنگلہ دیشی کپتان ہیں انہوں نے یہ گلہ کہلیں اعتراض کہلیں یہ کیا ہے کہ وہ کونسی انڈیا ٹیم کو انہوں نے بھیج دیا ہے وہ اور انہوں نے یہ بھی ایک فخر سے بتائی کہ ہم نے تو انڈیا کی جو سینئر اور بڑی ٹیم ہے اس کو بھی ہم شکست دے چکے پچھلے جو ایشیا کپ میں انہوں نے انڈیا کو ہرایا تھا تو اس بار جو انڈیا بورڈ نے ٹیم سیلیکٹ کی ہے بنگلہ دیشی ٹور کے لیے تو یہ کوئی اتنی کوئی مشہور مایا ناز کھلاریوں سے بھرپور نہیں ہے اور رہنا اس ٹیم کے کپتان ہوں گے تو یہ تھوڑا سا گلہ ہے دیکھیں وہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے لیے ایک اچھا موقع چلیں ان کی اگر سینئر ٹیم نہیں جائے گی تو وہ اپنے ریکورڈ کو بہتر کریں اور انڈیا بورڈ نے ایک اچھا کام کیا ٹھیک ہے ایسے ٹور جو اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے نیک کھلاریوں کو ضرور موقع دینا چاہیے تو وہ ایسا انہوں نے کیا ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی بات کریں اسلام علیکم جی تھوڑا سا اچھا بولے ہمارے ساتھ کون کہاں سے جی بات کریں ہمارے ساتھ کون کہاں سے آمے بلوچستان چمن سے بات کرنا ہوں جی بلوچستان چمن سے ماشاء اللہ جی بھائی کیا کہیں گے جی کیا کہنا چاہیں گے بھائی جی آپ بات کریں گے سر آپ پروگرام میں لائیو آ چکے ہیں چلیں کول ڈراپ بھی پھر ہونا تھے آپ بالکل خاموش تھے تو وکٹ پہ جب آ جائیں اور سمجھے کہ بولر بھی آگے سے آ رہا ہے تو پھر تھوڑا سا آپ ہلے جولے اور دیکھیں کہ کیا بات ہو رہی ہے اور کس مقصد کے لیے آپ کریس پہ آئیں اس پروگرام میں ظاہر ایک کھیل کا پروگرام ہے تو کھیلی کی زبان میں بات کریں گی کہ آپ کی جب وکٹ پہ آ جائیں پچھ کے اوپر آ کر آپ نے گار بھی لے لیا ہیلو ہائی بھی ہو گئی تو پھر کوئی چوکا چھکا ہمارے کوئی بات کریں جو بھی پیغام چمن سے ہمارے بھائی اگر آپ دوبارہ آنا چاہیں تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے لیکن جب آ جائیں تو خدا رہا کچھ بولیں بھی یہ نہ ہو کہ خاموشی کے ساتھ ہو آپ کا کال کر جائے تو اس حوالے سے بات ہم کرے تھے کہ جو گلت تھا یا جو ایک چیز تھی مشفیق الرمان کی بنگردیشی جو کپتان ہے ٹھیک ہے ان کے لیے موقع ہے کہ وہ جیتیں اور انڈیا کے جو نئے کھراری وہاں پہ جائیں گے ان کے لیے موقع ہے کہ ان کو گروم ہونے کے بہت اچھے چانسز یہ اچھا فیصلہ میں کہوں گا ہمارے ہاں پاکستان کی ٹیم نے زنبابوے کا بھی دورہ کیا ہار کے بھی آیا حالانکہ سینئر ٹیم تھی ہار کے آگئی ایک ٹیس میچ ایک ونڈے بھی ہار کے آگئی لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ نئے کھراریوں کو اگر وہ بھیجتے ہارتے بھی تو کوئی اتنا بڑا کوئی اتنی بیزیتی کی بات نہیں ہوتی لیکن بڑی ٹیم بزرال حق بھی وہاں پہ گئے اور ہار کے بھی آگئے تو یہ کافی شرمندگی کی بات تھی کور کولر ہمارسات اسلام علیکم جی بھائی ہمارسات کون کہاں سے جی میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں سادق جی سادق صاحب سعودی عرب سے کیا کہنا چاہیں گے بس بات کرنی ہے بس بات کرنی ہے جی بات کریں آپ ڈائریکٹ آ چکے ہیں لائیو ہیں سر آپ آپ لائیو ہیں بات کر رہے ہیں پروگرام میں میں بات کر رہا ہوں جی جی کیا کہنا چاہیں گے جی سادق صاحب آپ بات کریں کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جی انڈیا کی ٹیم جو اسنی تھکی ہوئی چلیکٹ کیا بنگلہ دیس کے لیے تو بہت آسانی ہو گئی نا اچھا تو چلیں کچھ سے ان کو نئے لڑکوں کو موقع مل جائے گا یہ آپ نہیں سمجھ رہے نہیں تو انڈیا کے ایسے نئے لڑکوں کو تو موقع پیتے ہی نہیں نا لے جا کے بٹھا دیتے ہیں وہاں پہ کھلی بر اچھا برال اس بار شاید چانس زیادہ ہوں کیونکہ آٹھ نئے کھلاڑی ہیں تو اس بار تو ظاہرہ گیارہ میں اسے کچھ چار پانچ تو نئے ہوں گئی میں کون کون سے وہ مجھے بھی نام نہیں پتا کہ انڈیا نے کون سی ٹیم جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا بہرحال مشفق و رمان ابھی اس پر بات کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے پرفارم کوئی کیا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اس وقت تو جو ٹیم انگلینڈ کی انڈیا جو انڈیا کی انگلینڈ آ رہی ہے اس کے نام میرے پاس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے لیکن جو انڈیا ٹیم بنگلہ دیش جا رہے ہیں وہ ابھی اعلان جو ہے وہ خیر برحال اعلان تو ہو گیا ہوگا ٹیم کی لسٹ جو ہے فیلال میرے پاس نہیں ہے چلے اچھے کی امید ہونی چاہیے انشاءاللہ دیکھیں اگر آپ انڈیا ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کھراری ہے اور انڈیا جو وہاں پہ تو ہر کھراری کو موقع ملا ہوا ہے ای پی ایل وہاں پہ ہے ہر کھراری میں ٹیلنٹ ہے تو دیکھیں وہاں پر بنگالے جو ٹیم ہیں اس کو اچھے ہی ٹیم ہی دے گی اگر نئے بھی ہے تو ٹیم دے گی ٹھیک ہے صادق صاحب بہت شکریہ آپ کی کول کا سعودی عرب سے آپ شامل تھے اور بس ہم بات کر رہے ہیں اور دیکھیں شائقین ناظرین کے انڈیا کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں ایک ایک جو کھراری ہے اس کے لیے ان کی دعائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جیتے لیکن جب ہم واپس آتے ہیں جو ہمارا ایشیو اور ٹوپک ہے میچ فکسنگ سپورٹ فکسنگ کہ کسی کھراری کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ماضی میں کچھ اس قسم کے معاملات میں ملوث رہا ہو اب تو ٹوز سے لے کے ایک ایک گین کے اوپر جوا ہوتا ہے اوور میں اتنے رنز بن جائیں یہ جوا ہے میچ جو ہے وہ پہلی ننکس کتنے رنز پر ختم ہوگی وہ جوا ہے اور اس کے بعد کتنے اوورز میں کوئی ٹیم چیز کر پائے گی تو ہر ایک ایک قدم پہ ایون نواز شریف صاحب نے انڈیا جانا تھا کہ نہیں اس پر بھی جوا لگا تھا اور بارال وہ گئے تو یہ ہر چیز چیز پہ جو جواری ہیں یا جو اس قسم کے جو دھندے میں لوگوں کا جو مال جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ بچنے کی بھی ہمیں ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے جو کھلاڑی ہیں اس کو کھیل سے صاف کیا جائے اور پاک کیا جائے اور ایسے کھلاڑیوں کو اگر ایک بار آ جائے اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ محمد عامر کو بھی واپس بلائے جائے سلمان بٹ اور محمد عاصف جو ہیں وہ ٹیم میں واپس آ جائیں اور جیسے سرفراز نواز صاحب نے کہا کہ دس سال کیوں کہ ہو گئے تو اس لیے وسیم مکرم وکار اور مہین خان یہ سب بورڈ میں آ گئے ہیں تو کیا جس پر ایک بار الزام لگ گیا غداری کا آرٹیکل سکس لگ گیا اس میں بھی تو لگائیں آرٹیکل سکس کے جس نے ملک و قوم کے ساتھ غداری کر دی تو اس کو دوبارہ کیوں سیڑ دیتے ہیں یہی تو نقصان دے چیز ہے کور کولر اسلام علیکم جی اسلام علیکم والد انسلام کیا رہا جی جی الحمدللہ ہمارے ساتھ کون کہاں سے جی والد انسلام جی سر ہمارے ساتھ کون کہاں سے جی جس سے دویرہ ہمارا ہے علاقہ علی پر چٹھا ماشاءاللہ علی پر چٹھا گجرہ والا سے جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے شہزان عبران قاضی بہرہ بھی جی قاضی صاحب جی بات کریں سر آسف بھائی کیاں سے دے رہا جی دوبارہ بولیں گے آسف کی بات کی آپ نے آسف پر ظاہر ہے ایک بین لگا ہے میچ فکسنگ میں جو نو بول انہوں نے کرائی تھی آسف کی اب یہ بات کر رہے تھے محمد آسف محمد آمیر اچھا آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ٹیم میں واپس آئے آہاں دی وہ دوبارہ ٹیم میں واپس آئے بہت اچھا کہہ رہتی ہیں اس کو ہموں کو ہاں چاہیے نہیں تو ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے کہ جو پیسے پکڑ کے نو بولے کروا رہے ہیں میچ فکسنگ کر رہے ہیں تو اور دوبارہ وہ ٹیم میں آ کے کیا گرانٹی ہے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے کوئی بات نے انسان سے غضی ہو جا دیا ہے انسان غضی کے مطلعہ ہے تو دوبارہ نہ کریں گے بلکل صحیح چلیں بہت شکریہ سر کازمی صاحب علی پر چٹر سے بات آپ نے بلکل صحیح کی کہ جو ایک بار ہم لیتے ہیں اور بار بار عزماتے ہیں جو ہر میدان میں جو کرپشن کرنے والے ہیں جو گبن کرنے والے ہیں جو پاکستان کا مال لوٹنے والے ہیں وہ ایک بار ہٹے ہیں دوسرے بار ہم نے پھر وزیراعظم بنایا ہے پھر ان کو ہٹایا گیا ہم نے پھر ان کو سب سے آلہ ترین کرسی دی ہے تو یہ تو بیچاری انہوں نے کھیل میں کچھ تھوڑا سا مال کمایا تھا تو یہ ہمارا ایک وطیرہ ایک ہماری قوم کا ایک سلسلہ ہی ایسا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اور بار بار انہی لوگوں کو ہر منصب میں کھیل کے میدان ہو چاہے کوئی بھی میدان ہو سیاست کا میدان ہو کوئی بھی کرسی کوئی بھی منصب ہو ہم کہتے ہیں خیر یہ ٹھیک ہے بندہ بشریں معاف کر دیں اور ان کو واپس لائیں یہی خیال تھا کازمی صاحب کا لیپ و چٹہ سے ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی و علیکم اسلام علیکم ہم ایک ساتھ کون کہاں سے جی پرویز گجر صاحب بارسفلونا تو میرے بار نہیں سوارے کرنا تھی کہ صاحب نے پہلا چیرمین نو کڑیا جائے نہ کہ ٹیم نے نہ کہ اگر چلاری نے تھی سہی ہے سہی ہے سہی ہے کیونکہ نواز شیف نو کون کڑے گا جدو نواز شیف ہوتے ہیں تو پھر چیرمین بھی ہے نواز شیف تھے نہ کہ انہوں ایک بندہ بھی ملدہ ہے انہیں یہ نہ کہ جہل دی ووٹا نہ باڑھ جائے بندہ کھولی ملدہ لیکن پڑھنا چی پچھو شہر پچھو کہے نکے کیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی بندے خلاف نے اس ٹائم حکومت خلاف نے بندے خلاف نے جی صاحب ووٹ ہوئے ہیں شاکتہ بجلی آگے شہر آگیا شہر آگیا شہر آگیا وہ پتہ پتہ لگا سال پورے نہیں ہوں دے تے نواز شیف صاحب برداشت کرو نواز شیف صاحب اگے جڑے بندے لاندے انہوں نے برداشت کرو تو یہ ایک سلسلہ ہے لیکن بات ان کی صحیح ہے کہ اوپر جو جیسے ہم نے بات کی کہ اوپر کے لوگ ٹھیک ہوں گے نیچے پھر وہ پنچر وغیرہ وہ سارا معاملہ ٹھیک ہوگا ایک اور کولر اسلام علیکم باریکم اسلام فریق صاحب جی بسم اللہ ہمارے صاحب کون کہاں سے میں راجہ شمس بور رہا ہوں برمینگم سے جی راجہ شمس صاحب برمینگم سے بسم اللہ یہ جو مجھے سمجھ یہ آتی یہ اپنے لوگوں کی کہ یہ جو بار بار آمر کا نام لے رہے ہیں آمر ہی تو میں ناظر ہی تھا فریکنگ والا کتنے اتنے نو وال پینچے ہیں اور دوڑے دوڑے فٹ پاؤں آگے اگر اکٹرس نے بارکنگا ٹھیک یعنی اسے اس کو لے کے آؤ تو ایسے کھراریو کو واپس نہیں آنا چاہیے آپ کے خیال میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیلال تو ایسے ہی کیا جا رہا ہے بہت شکریہ راجہ شمس صاحب برمینگم سے آپ کی کول کا تو ٹیلنٹ تو بہت ہے پاکستان کی اے ٹیم ہے جونئر ٹیم ہے ٹیلنٹ بہت ہے لیکن بار بار وہ ہم کیوں اتنا نرم رویہ ایسے کھراریو سے اپناتے ہیں وہی کھراری بار بار آتے ہیں اور یہ ظاہر ہے یہ صرف اس ٹیم کی بات نہیں ہو رہی یہ پورے قوم کا ایک طور طریقہ ایک شاید وطیرہ بن چکا ہے کہ ہم بڑے سے بڑا کوئی بھی چور ہے ڈاکو ہے ہم اس کی کرپشن اس کو ایک مسئلہ ہی نہیں سمجھتے لیکن اگر یہاں پر یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو ایسے لوگوں کو پوری عمر کے لیے بین کر دیا جاتا ہے اور ان کو اس مقام پر دوبارہ آنے کے لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن یہاں پر سلیم ملک صاحب جن پر لائی بین لگا وہ دوبارہ پی سی بی کے چیئرمن صاحب سے ملے نجم سیٹی صاحب سے وہی بات کہ جو سیٹی صاحب خود ایسے کام میں ماہر ہیں تو شاید ان کے ساتھ وہی کھلاری دوبارہ مل رہا ہے اکرم رزا جن کو بین کیا گیا وہ امپیرنگ کے پینل میں آگئے ہیں سلیم ملک صاحب دوبارہ ملے ہیں اور کیا وجہ تھی کہ راشر لطیف نے انکار کر دیا تھا چیف سیلیکٹر بننے کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ خود ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ چیف سیلیکٹر بن رہے ہیں ایشیا کپ میں ابھی ٹیم تھی اور اعلان کر دیا گیا کہ مئی سے بلکہ فسٹ اپریل سے راشر لطیف جو ہیں وہ چیف سیلیکٹر ہوں گے لیکن کیا وجہ ہے کہ راشر لطیف صاحب نے وہ جو سیٹ ہے یا جو منصب ہے وہ ٹھکرا دیا اسی وجہ سے کہ وہ انٹی کرپشن کا ایک جو عوضہ ہے وہ بھی اپنے پاس رکھنے چاہتے تھے کہ جو اگر معاملات اگر میں نے سنبھالنے ہیں تو پھر یہ نہ ہو کہ وہاں سے بھی فون آ جائے وہاں سے بھی وہ معاملات میں کچھ بیچ میں داخل اندازی ہو تو وہ مکمل اختیار چاہتے تھے اسی وجہ سے پی سی بی نے یا اس وقت کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے انکار کر دیا تو شاید مجھے بتایا گیا ٹائم ختم ہو گیا پانچ منٹ ہے تو پانچ منٹ میں وائنڈ اپ ہی کریں گے کہ جو باتیں سرفراز نواز صاحب نے ہوا ساتھ کی اور یہ پہلی بار خیر میں نے مجھے اتفاق ہوا یا ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ بورڈ کے حق میں بات کر رہے تھے سرفراز نواز صاحب حالانکہ پہلے دیگر چینلز پہ جب ان کی بات کرتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں یا جب وہ گیسٹ کسی بھی جو چینل پہ جاتے تھے تو بورڈ کی جو بھی منتظمین ہیں ان کی انٹ سے انٹ بجاتے تھے لیکن اس وقت شاید ان کے ساتھ کافی اچھا ٹائم ان کا چل رہا ہے نجم سیٹی کی بھی انہوں نے حمایت کی اور اس وقت وہ ٹیم کے ساتھ ہے کذافری سٹیڈیم میں فاس بولرز کی ہیلپ کر رہے تھے تو یہ بھی تھوڑا سا اپسیٹ ہی نظر آیا ایک اور کولر اسلام علیکم مالکہ سلام فارق بھائی آپ مزائی شریف کیسے ہو الحمدلیلہ چنگیزی صاحب کیوں نہیں کیوں نہیں بلکل آنے والا جی بارہ جون سے شروع ہو رہا اور پہلم میچ جو شاید میرے خیال میں برازیل جو وہاں کا گراؤنڈ ہے ان کا لوکل ٹیم ہے وہ کروشیا سے کلے گا اور ایران کا شاید سولہ تاریخ کو وہ کلنے والے ہیں نائجیریے سے اور جرمنی پرتگال کا میچ ہوگا اور ایک بہت جو اچھا میچ ہوگا میرے خیال میں چودہ جون کو انگلینڈ اور اٹلی کے درمیان ہوگا لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ بس کیا کرے ہمارے پاکستان میں فٹوٹوال اور آج دیکھیں ہمارے ایران میں کوئی فٹوال میچ نہیں ہوتا تھا ہمارے کوئیٹر میں آل پاکستان ٹورنمنٹ ہوتے تھے جس میں پاکستان کے ٹاپ ٹیمز آتے تھے پی آئیے کی ایم سی وارسکت شاہور ریلوے لاہور لیکن سکورٹس آر ہمارے فٹوال کا کوئی قدر نہیں ہے لیکن ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پچیس آہ آگستی آگستی ہے جو آل پاکستان ٹورنمنٹ ہمارے انشاءاللہ ہمارے محلہ کوئیٹر میں جو ہے علمدارور پر ہم شروع کرنے والے چنگیزی سٹیڈیم میں انشاءاللہ نیکس بھی کر رہو گے ہم انشاءاللہ ضرور اس پر کوئی بات کریں گے بس ہم یہی کریں گے کہ کبھی کبھی فٹوال کے لیے تو ہمارے کوئیٹر جو ہزارہ ٹین جب کبھی پاکستان سے وہ انگلینڈ آکے ہمارے ہوش سے پہلی کچھ اس کا زوال بھی آ گیا اور اس وقت فیفا میں رینکنگ پاکستان کی ایک سو چیاسٹویں ہے اور چلیں فٹوال ورلڈ کپ میں جو گیند ہے وہ ضرور پاکستان کا استعمال ہو گئی ہے چنگیزی صاحب یہ اسی پر ہم پاکستانی مطمئن ہے کہ چلیں اور کوئی بھی ٹیم کھیلے گی اٹلی کی کھیلے گی انگلینڈ کی کھیلے گی کھیلے گی پاکستان کی جو سیال کورٹ کا بناوا فٹوال ہے اس سے کھیلے گی ہاکی کی بھی آپ کو میں نے آج بات بتائی کہ ہفتے کو ورلڈ کپ ہاکی شروع ہو رہا ہے اس میں بھی ویسے ہی کام ہو رہا ہے کہ جیسے فٹوال کے ساتھ کہ ہاکی میں بھی ہمارا کوئی کوالیفائی تک ہم نہیں کر پائے ویکٹری سٹینٹ تو دور کی بات ہے بارہ ٹیموں میں سے پہلی بارہ ٹیموں میں بھی پاکستان کا نام نہیں ہے تو یہ بھی ایک علمیہ ہے اور دیگر جو آپ نے فٹوال کا کہا ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں فٹوال کے بھی بات کریں گے میچ فکسنگ کی بات ہوئی کچھ لوگوں نے کولز کی اور اہم بات جو سرفراز نواز آپ کی کی تھی کہ وہ کافی پر امید ہیں کہ آئی سی سی اور پی سی بھی کچھ مل کے ایسے ناسور سے پاک کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیکھتے ہیں کہ آئندہ کے میچز میں پاکستان کی پرفارمنس کیا ہوگی کنٹوروں میں جو بھائی آپ تک نشیت پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ دوبارہ اگلے ہفتے اسی پروگرام میں اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ